الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمسلین سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و صحبہ ادنعین اما بعد محترم زرگو دوست و بھائی و سلام علیکم و رحمت اللہ اکثر لوگ یہ سواہ کرتے ہیں کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا ممکن ہے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں اپنے کسی عمدی کو اپنی زیارت سے مستفیر سرما سکتے ہیں اور یہ کہ اگر ایسا ہو جائے تو کیا شیطان نحضب اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بنا سکتا ہے یا نہیں تو آج کی ویڈیو کسی موضوع پر ہے مدارشی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں آنا اور کسی امتی کو اپنی زیارت سے مستفیر سرما نا این ممکن ہے اور ایسا ہوتا آیا ہے صحابہ اکرام مزردان دین سے یہ بات مکور ہے اور انہیں کئی اشخاص کو کئی لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جارت نصیب ہوئی اور باہر لوگوں نے اگر کچھ آپ سے پوچھنا چاہا تو پوچھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سوال کا جواب بھی کیا مگر عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی امتی کو خواب میں نظر آئیں تو بلکہ سامنے آپ کی شکل مبارک آپ کا چہہاں ور عام طور پر سامنے نہیں آتا بلکہ یہ نہیں آ بھی سکتا ہے مگر عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اس شخص کو یہ آغار سوائے دیتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ موجود ہیں یا آپ تشریف لارے ہیں یا آپ کسی مسجد میں یا مسجد نبی میں موجود ہیں اور شخص کو مسجد نبی کی زیادت ہوتی ہے پر سے یہ بتایا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں موجود ہیں یا اگر وہ آپ کو سامنے سے دیکھنا بھی چاہے یا دائیں سے دیکھتا ہے یا بائیں سے دیکھتا ہے سامنے سے بھی دیکھتا ہے تو آپ اس میں اصلی شکل میں صحیح شکل میں اس کو جدد آ بھی سکتے ہیں اور بارد براؤس میں اسی جیس کے آپ کا شیئر نظر آتا ہے سامنے سے نہیں بھی آ سکتا دونوں چیزیں ممکن ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ امتی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادت نصیب ہوتی ہے اس کے دل میں یہ بات تیقن کے ساتھ یقین کے ساتھ جو ہوتی ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادت کر رہا ہوں اور بہت مزرگان دین نے ایسے دھولے پاک پڑکے ہیں جن کو اگر ایک مخصوص تعداد میں پڑھ دیا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادت نصیب ہوتی ہے اور ایک مشہور عامل یہ ہے جو غزرگان دین سے منقول ہے کہ جو آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی اور خود شدہ شخص کو خامل دیسنا چاہے اور اسے کچھ پوچھنا چاہے تو وہ وَشَّمْسِ وَلْوحَاحَا اور وَلْلِلِ لَا يَقْشَا وَشَّمْسِ وَلْوحَاحَا ایک صورت ہے جو قرآن پاک کے آخش پانے موجود ہے اور دوسری صورت وَلْلِلِ لَا يَقْشَا اور تیسری صورت قُلْهُ اللَّهُ حَد ان تینوں صورتوں کو سات سات بار پڑھے اور یہ دعا کرے کہ ماری تعالیٰ مجھے خواہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو یا کسی فلان شخص کی زیارت ہو اور میں اسے خواہ میں لکھوں تو لکھا یہ جاتا ہے کہ اسی رات یا دوسری تیسری رات میں یہ بات ہو جائے گی ممکن ہوگی اور اگر اس وظیفہ کو سات رات تک پڑھنا ہے اور اگر سات بھی رات بھی اس کا محصد پھولا نہ ہو تو پھر یہ اس کے مکنجد کی بات ہے یہ اس کی قسمت میں یہ نہیں لکھا تو باہر آل یہ اس حصہ میں ایک مشہور بات یہ ہے کہ امام شرف الدین بیر محمد اور بوسیری جو ایک مشہور قصیدہ گوھ تھے اور وہ بادشاہوں کی شان میں قصیدے لکھا کرتے تھے وہاں میں ترکہ کے انہوں نے صرف اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قصیدہ اور آپ کی مدھا سرائی میں آپ کی ناتیہ شاعری میں خود کو مشہور کر دیا ایک دہوہ بیمار ہو گئے ان پر فالتہ حملہ ہوا اور کسی بھی طرح افاقہ نہیں ہو رہا تھا پالوس نہیں ہو رہے تھے تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شاعر میں ایک قصیدہ لکھا اور اس قصیدہ کو اکثر پاکہ جاتے تھے روتے بھی تھے اس قصیدہ کے چند شیئر میں آپ سے ارز کرتا ہوں وہ لکھتے ہیں محمد سید القونین وَسَّقَلَئِن اور فریقین ہیں ان عربی وَمِنْ عَجَمِي کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قون و مقام اور انس و جنات کے سردار ہیں اور آپ دونوں فریقین یعنی عرب و عجل کے سردار بھی ہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوامر و نواہی کا حکم دینے والے ہیں اور ان سے بڑھ کر کوئی راست گو نہیں ان سچی بات کہنے والا نہیں ہے کسی سوال کا جواب دینے میں آپ سے بڑھ کر کوئی سادق اور امین نہیں خورو خانے ہو یا نفی میں ہو تو بیان کیا جاتا ہے کہ ایک راہ کو اپنا نکھاو کا سیدھا پڑھ رہے تھے روتے روتے سو گئے تو خورو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی آپ نے ان سے خرمایا کہ اے بوسیری مجھے وہ کسیدہ تو سماؤ کہ تم نے میری شاہ میں لکھا ہے امرا کسیدہ پڑھا اس کسیدہ کی ایک خاص شعر ہے جب وہاں تک پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر اپنی چادر مبارک اتار دھڑ انہیں انعام میں دی تو جب وہ بیدار ہوئے اور آپ نے ان کی جسم پر ہاتھ کھیرا اور اپنی چادر مبارک انہیں ہماری اتا کرمائی جب اس وہ بیدار ہوئے تو بلکہ تندرس سے صحیح تھے اور وہ چادر مبارک جو آپ نے انہیں توفہ میں اتا کرمائی تھی وہ ان کے پاس رانے پر رکھے ہوئی تھی یہ بلکہ صحیح واقعہ ہے جس بات کا ثموت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواہ میں تشریف ڈا سکتے ہیں کچھ عطا فرمان جائر عطا فرما سکتے ہیں آپ کو اس چیز کا اختیار حاصل ہے تو عرض کرنے کا مقصر یہ ہے کہ یہ کسی بھی اموٹی کی آپ سے عقیدت اور آپ سے محبت پر منحصیر ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو خواہ میں تشریف اللہ کے امتی کو اپنی زیادت سے مستشفی سربا سکتے ہیں اور یہ برکر این ممکن ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ خدیش نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شیطان کو یہ قدرت حاصل نہیں رومی شکل بنا سکے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اپنی زیادت کروائیں گے تو بلکل آپ کی صحیح چہرہ امر ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اسے بھی زیادت سے مستشفی سرمائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت مشہور صحابی ہیں ان کا کشیر ہے ان کی چند شاعر میں ارزکار کے ختم کرتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ وَأَسْسَنَ مِنْكَ لَمْتَرَ كَتْوْعِنِ کسی ماں نے آج تک نہیں جنا خُلِقْتَ مُوَرَّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ اور ہر اے سے ہر نقص سے یعنی بے عید پہلا کیا گئے کَانَكَ تَدْ خُلِقْتَكَ مَاَتْشَاءُ وہ جیسا آپ چاہتے تھے ویسے ہی پہلا کیا گئے اللہ تعالیٰ عنہ دعا ہے مجھو اور آپ کو نبی پاک فرسلم سے صحیح محبتکانے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی زیادت سے مصفیر سرمائے خاتم ایمان پر فرمائے ہمارینا اللہ بلاغ روگی